بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جکرمالی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیئر سٹوڈنٹس ہم میٹرک سپیسز والا جو چپٹر ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں میٹرکس کی ان کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باؤنڈڈ میٹرک کیا ہوتا ہے تو آئیے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیفینیشن ہے اس کی آم میٹرک آن این آن ایمٹی سیٹ ایکس اس سیٹ ٹو بی آ باؤنڈڈ آم میٹرک ڈی کر لیں آپ یہاں پہ لفظ آم میٹرک ڈی آن آم میٹرک ڈی آن نان ایمٹی سیٹ ایکس اس سیٹ ٹو بی باؤنڈڈ یعنی ڈی کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ باؤنڈڈ ہے ایف دیر ایگزیسٹ اے پوزٹیو ریل نمبر ایم سچ دیکھ ڈی ایکس وائی جو ہے اس کا جو آنسر ہے وہ یا تو ایم کے برابر آنا چاہیے یا ایم سے چھوٹا آنا چاہیے اچھا یہ ایم جو ہے یہ کیا ہے یہ کوئی بھی ایک ریل نمبر ہے ٹھیک ہے وہ ریل نمبر وان ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے تھری ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوگا یہ کوئی پوزٹیو نمبر ہی ہوگا پوزٹیو ریل نمبر پھر دوبارہ دیکھیں اب میٹرک ڈی ڈی جو میٹرک ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باؤنڈڈ ہے اگر ڈی ایکس وائی جو ہے یہ کسی ریل نمبر کسی پوزٹیو ریل نمبر سے چھوٹا ہو یا اس کے برابر ہو فور ایوری پوائنٹس ایکس اینڈ وائی آف ایکس یعنی جتنے بھی سیٹ ایکس کے میمبر ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے کیا کریں اس کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتے ہوں کہ اس کے اوپر جب ڈی اپلائی کی جائے تو آنسر یا تو ایم کے برابر آنا چاہیے یا ایم سے چھوٹا آنا چاہیے تو پھر ہم اس کو ڈی کو کیا کہیں گے کہ ڈی is a bonded میٹرک اگر ڈی باؤنڈڈ میٹرک ہوگا تو جو set ایکس ہے set ایکس آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈی میٹرک ہو تو ایکس کو ہم کہتے ہیں مترک سپیس تو اگر یہ ڈی جو ہے یہ باؤنڈڈ ہوگا تو پھر ایکس کو ہم کیا کہیں گے باؤنڈڈ میٹرکس باؤنڈڈ سپیس ٹھیک ہے کیا کہیں گے اس کو باؤنڈڈ سپیس اور اگر یہ باؤنڈڈ نہیں ہے if it is not باؤنڈڈ تو پھر اس کو ہم کہیں گے unbounded space تو جب آگے ہم اس کے questions کریں گے اس کی examples کریں گے کہ ہم نے ثابت کرنا ہو کہ یہ جو given matrix ہے یہ bounded ہے تو ہم ثابت کر دیا کریں گے کہ that matrix یعنی d جو ہے that is less than or equal to a real number positive real number تو آئیے اب ہم اس کی examples کا آغاز کرتے ہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو بھی question ہوگا اس کو پہلے matrix ثابت کریں گے یعنی matrix کی جو چار conditions ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ثابت کرنی پڑیں گی اس کے بعد end پہ جا کے پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ کسی بھی positive layer number سے کم ہے یا اس کے equal ہیں question number 20 ہے if xd is a matrix space یعنی xd matrix space ہے یہ matrix کی چاروں کے چاروں condition کو satisfied کرتا ہے اور k ہم نے positive layer number لے لیا k سے مراد 1 بھی ہو سکتا ہے 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 کچھ بھی لیا جا سکتا ہے then show that ایک نیا matrix ہم نے define کیا d1xy is equal to k d into xy over 1 plus k dxy ثابت پہلے تو ثابت کریں کہ d1 جو ہے یہ matrix ہے اور جب یہ matrix ثابت ہو جائے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ d1 is bounded ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ کسی positive layer number سے less than or equal ہے یعنی اس کا جواب جو ہے وہ کسی positive layer number کے زیادہ تو برابر آئے گا یا اس سے less آئے گا تو پہلی منزل کیا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ d1xy is a matrix on x تو اس کے لیے جو چار conditions ہیں وہ ہم ثابت کریں گے given it is given in the statement کہ d1xy is equal to k dxy over 1 plus k dxy اس کے برابر ہے ہم نے پروف پتہ کیا کرنا ہے پہلی condition ہے جس کے اندر ہم ثابت کریں گے first condition in which we shall prove d1xy is non-active greater than or equal to 0 اچھا اب دیکھیں ذرا xd کیا ہے matrix space ہے but xd is a matrix space تو یہ matrix کی ساری conditions کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ for all x, y belongs to x implies that dxy کیا ہوگا greater than r equal to 0 ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ matrix ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ non-negtivic condition کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے یہ d ہے یہ d1 ہے کہ d1 xy جو ہے یہ non-negtiv ہے اب d1 کی شکل جو ہے یہ والی ہے اب ہم یہ والی شکل بناتے ہیں implies that implies that k dxy یہ بھی کیا ہوگا greater than equal to 0 ہوگا k کے ساتھ multiply کر دیں گے where k is a positive number ٹھیک ہے تو inequality کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر k negative ہوتا تو پھر inequality کے اوپر فرق پڑ سکتا تھا اس کے بعد xy divided by that is equal to d1 xy تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ d1 xy جو ہے that is greater than or equal to 0 تو پہلی condition کیا تھی کہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ d1 xy جو ہے یہ non-negative ہے وہ ہم نے ثابت کر دیا اب اب دوسری condition کیا ہے اس کی second condition آئیے دیکھتے ہیں second condition میں ہم نے proof کرنا ہے number two میں ہم ثابت کریں گے d1 xy اگر یہ 0 کے برابر ہے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا اگر x اور y آپس میں equal ہوں گے تو as usual جیسا کہ ہم کرتے آ رہے ہیں پہلے ہم suppose کریں گے کہ d1 xy 0 کے برابر ہے میں ثابت کر دوں گا کہ x اور y آپس میں برابر ہیں پھر اس کا converse میں کروں گا کہ اگر x اور y آپس میں برابر ہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ d1 xy 0 کے برابر ہے تو first we suppose first we suppose پہلے ہی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ d1 xy 0 کے برابر ہے اب d1 xy 0 کے برابر ہونے کا مطلب d1 xy اس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ k into d xy over 1 plus k into d xy کس کے برابر ہوگا 0 کے برابر ہوگا cross multiplication کرتے ہیں یہ جب برابر اب k تو 0 ہو نہیں سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ والی term 0 کے برابر ہوگی this implies that dxy will be equal to 0 اب d کیا ہے d تو میٹرک ہے x d is a میٹرک تو میٹرک میں اگر dxy 0 کے برابر ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ x کس کے برابر ہوگا y کے برابر اس کی وجہ کیا ہے کہ d is a میٹرک on x is a میٹرک on x right اور right اب ہم کرتے ہیں جس کا converse converse میں اس کا میں الٹا چلتا جاؤں گا conversely یعنی میں suppose کروں گا کہ x y کے برابر ہے اس چیز کو صحیح بان کے یہ والی چیز ثابت کر دوں گا now suppose now suppose x اور y برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ dxy بھی کیا ہوگا dxy 0 کے برابر ہوگا تو k into dxy کس کے برابر ہوگا multiply by k both side k into dxy k into dxy will be equal to 0 divide کر دیں جی divide by one plus k dxy یہ 0 کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر one add ہو گیا نا اگر یہ 0 کے برابر بھی ہوگا لیکن one add ہونے کے بعد یہ 0 نہیں رہے گا تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہم divide کر سکتے ہیں implies that one plus oh sorry 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 اوپر آجے گا k dxy k dxy over 1 plus k dxy is equal to 0 اب k dxy over 1 plus k dxy یہ کس کے برابر ہے یہ تو d1xy کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا this implies that کہ d1xy is equal to 0 right تو یہ تھی ہماری دوسری condition اب تیسری condition ہے symmetric کی اس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ d1xy برابر ہے d1yx کے right right left hand side دیکھیں ذرا left hand side is equal to k dxy over 1 plus k into dxy اب d کیا ہے d جو ہے that is a metric on x اور یہ metric کی چاروں conditions کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ dxy کس کے برابر ہوگا d y x کے برابر equal to k into d y x d1 is symmetric d1 x y is equal to d1 y x اب fourth and the last condition جو ہے اس کی triangle inequality کو ہم ثابت کریں گے triangle inequality کیا ہے ہم ثابت کرنے والے ہیں d1 x z is less than or equal to d1 x y plus d1 y z اب یہ جو result ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیا ثابت کرنا پڑے گا اس کی value d1 x z سے مراد کیا ہوگا k into d x z over 1 plus d x z is less than or equal to اس کی value کس کے برابر آجے گی k d x y over 1 plus k d x y plus k d y z over 1 plus k d جگہ جھرہ کم تھی ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کو نیچے لکھ دیا ہے یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ والا result بنانا پڑے گا یہ جو result آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کو اگر پہلے rough میں لکھ لیا کریں تو question انتہائی آسان ہو جاتا ہے تو آئیے اب ہم اس کو proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب x d کیا ہے but d is a metric on x is a metric on x تو یہ تو metric کی ساری کے ساری condition کو satisfied کرتا ہے تو یہ پھر triangle in quality کو بھی satisfied کرتا ہوگا therefore dxz will be less than or equal to dxy plus dyz اب ہمیں answer میں کیا چاہیے k multiply both sides both sides by دونے طرف multiply کر دیتے ہیں کس کے ساتھ k کے ساتھ اور k چونکہ positive ہے تو لہٰذا inequality کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ آجاگا k dxz is less than or equal to k d xy plus k dyz right right اور پھر ہمیں کیا چاہیے ساتھ one کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو so adding one both side adding one both sides دونے طرف میں نے one کو add کر دیا تو یہ بن گیا one plus k into dxz is less than or equal to one plus k d x y plus k d y z right right اب inequality کی properties کو use کریں گے جب میں یہ کہتا ہوں کہ 2 چھوٹا ہے 3 2 is less than 3 when it will goes in the denominator the situation will be changed inequality change ہو گی now you can see that 1 by 2 is greater than 1 by 3 تو اسی طرح اگر یہ جو terms ہیں ان کو میں دیناومی میں میں لے کے جاؤں گا تو inequality جو ہے وہ change ہو جائے گی تو this implies that 1 over 1 plus k d xz is greater than r equal to پہلے less than thaa ab greater than r equal ہو گیا 1 over 1 plus k d xz xy پہلے آئے گا sorry پھر yz آئے گا right right اب میں minus کے ساتھ multiply کروں گا تو جب یہ دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ 2 is less than 3 minus سے multiply کر دوں گا تو you will see that again inequality change ہو جائے گی تو جب میں اس کو minus سے multiply کروں گا تو اس by minus 1 یہ ان تمام questions کو کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے questions کیے تھے اب یہ دیکھیں ذرا یہ inequality ہو گئی change minus 1 over 1 plus k d x z is less than or equal to minus 1 over minus 1 over 1 plus k d x y plus k d y z ٹھیک 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 اب اگر میں دونوں طرف one add کر دوں تو کہ فرق پڑے گا no فرق will be adding one both sides یہ ساری میں نے جو کی جا رہی ہے یہ term بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد جب آپ لیں گے تو یہ terms بنتی ہوئی آپ کو نظر آجیں گی minus one over one plus k d x z is less than or equal to one minus one over one plus k d x y plus k d y z over 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 one over one plus k d x y plus k d y z d y z any kind of problem up to here your answer should be no never not at all k into d x y plus k into d y z z t 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 this is further k d x z over one plus k d x z is less than or equal to k d x y ko m n add a نہ کر دیا یہ درمیان میں پلس ہے نا یہ پوری کی پوری رقم اس کے نیچے بھی آئے گی یہ پوری کی پوری رقم اس کے نیچے بھی آئے گی تو یہ آگیا وان پلس کے ڈی ایکس وائی پلس کڈی وائی زیڈ ٹھیک 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 اس کے بعد یہ آگیا کڈی وائی زیڈ پلس کڈی وائی زیڈ اوور وان پلس کڈی وائی زیڈ پلس کڈی ایکس وائی رائٹ یہ میں نے ترتیب تھوڑا سی چینج کر دی ہے اس کو جب لکھا تو چونکہ وائی زیڈ مجھے چاہیے تو وائی زیڈ کو پہلے لکھ دیا کڈی ایکس وائی کو میں نے بعد میں لکھ دیا اب یہ دیکھیں جب یہ یہ والی رقم جو ہے نا ادھر والی دائیں طرف والی یہ already اس سے بڑی ہے تو اگر اس میں سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو پھر بھی یہ والی رقم جو ہے اس سے بڑی ہی رہے گی اسی طرح جب میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ والی رقم جو ادھر والی ہے اس والی سے بڑی ہی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ denominator میں سے کچھ چیز ختم کرنے سے رقم بڑی ہو جاتی ہے اور equal کا نشان اس لیے آئے گا کہ اگر یہ zero کے برابر ہوا یہ بھی zero کے برابر ہوا تو پھر ان کے equal آنے کے بھی chances ہیں تو اس لیے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں ان کو اگلے step میں ignore کرنے جا رہا ہوں This is further implies KDXZ KDXZ over 1 plus KDXZ is less than or equal to KDXY KDXY over 1 plus KDXY plus KDYZ over 1 plus KDXY KDYZ تم کیا تو ادھر والی کیا ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی equal کیوں آئے گا اگر یہ zero کے برابر ہوا یہ zero کے برابر ہوا تو پھر یہ دونوں کے equal آنے کے بھی chances ہیں اب بائی دیفینیشن ہم نے D1XY کو کیسے define کیا تھا D1XY کو ہم نے define کیا تھا کچھ اس طرح KDXY over 1 plus KDXY جس میں K کیا تھا ایک positive real number تھا ٹھیک ہے تو اب یہ چونکہ XZ ہے تو اس کی جگہ پہ کیا آجے گا D1XZ یہ XY ہے تو D1XY آجے گا by definition جس طرح define کیا ہے اس نے plus D1YZ آرے واہ یہ تو triangle inequality کو satisfied کر گیا therefore D1 is a metric on X اب پانچویں condition جو ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کسی real number سے less than or equal ہے پانچویں condition کا نام دیتے چلیں جس کو یہ دیکھیں پانچویں condition کیا ہے D1XY D1XY is equal to KD XY over 1 plus KD XY اب یہ دیکھیں اوپر چھوٹی رقم ہے نیچے بڑی رقم ہے تو اگر اوپر چھوٹی رقم ہو نیچے بڑی رقم ہو تو answer ہمیشہ less than 1 آتا ہے تو اس کا answer ہمیشہ کیا آئے گا less than 1 آئے گا تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ہمارا جو دی 1 XY ہے یہ کیا ہوگا less than 1 ہوگا یا 1 کے equal بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ جو M ہے یہ کسیز کا رول ادا کر رہا ہے یہ یہاں پہ M کا رول ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو therefore کیا ارزالٹ نکلا this implies کہ D1 is bounded یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ D1 کیا ہوگا bounded ہوگا یہ اس سے پہلے میں نے کچھ examples یہ discuss کر چکا وہاں ہوں جس میں DXY برابر ہے X1 فی Y کا mod اور 1 پلس X1 فی Y کا mod بڑی important example تھی یہ بھی کیا ہوگی bounded ہوگی کیونکہ اس کا بھی answer کیا آئے گا less than equal to 1 آئے گا right اسی طرح اس کا بھی یہ answer کس کے برابر آئے گا یہ اوپر MXY ہے MXY ہے تو نیچے والی رقم N add ہونے سے بڑی آگئی ہے M اور N کیا ہیں دونوں positive ہیں R positive real number یہ بھی بانجیں گی تو بانجی میٹرک کی کافی سری اگزامپل جو ہیں وہ آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں اب چونکہ آج کا لیکچر کافی لیندھی ہو گیا ہے تو اس لیے میں آج کے لیکچر کو یہی ختم خلاص کرتا ہوں اور اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے بہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں نشتہ دونوں کو انوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کو انسار کیجئے گا اللہ حافظ